نمسکار ابھی ہمارے ساتھ ہیں برحمت پرکاس جی آپ ادھاکس ہے شری گروہ رویداز جنموتسو کمیٹی دلتی ہے ابھی بائیس جنوری کو جدھے میں راملالہ کی پران پر کسٹا ہوئی تو آپ کو بھی پالے دن ہی تو انبھو کیسا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے بھگوان رام کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے مجھے بھی شری گروہ رویداز جنموتسو کمیٹی کے ناتے بھگوان راملالہ کی مورتی پرتیشتہان کا نمبرنہ پرابت ہوا اور ایک مہینے پہلے مجھے سوچنا ملی تھی میں نے بہت اتسوکتا کے ساتھ ٹکٹ ریل کی بک کرائی لیکن اتفاق ساری ریل کینسل ہوگی بڑا دمیدہ میں تھے تو ترنت جانا بھی تھا کیونکہ ایسا افسر چوکنا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں تھا کہ اس بھگوان کی مورتی پرتیشتہان سماروں میں ہونا بہت سو بھاگیے سے ملا تھا کیونکہ یہ ایسا پرف تھا کہ بہت سو بھاگیے سالی جو ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہوئے تھے جن کو پربو رامگا نمینتن پرابت ہوا تو میں ترنت آنان فانم نے ہوائی جاج کی ٹکٹ بک کرائی اور میں ایدھہ پوچا بیس تاریخ کو وہاں کا جو انوباب دیکھا وہ ایسا انوباب تھا کہ میرے کھیال سے جندگی کا ایک انوٹھا انوباب تھا بھگوان رام کا وہاں کارکرم دیکھ کر آدھرنی ہے موڈی جی کا سمبودھن سر سنگ چالک مہن باگبر جی کا سمبودھن اور انے کو دو تی نور سنت تھے ان کا گوو اندگری جی ان کا سمبودھن جو سنا من بڑا ترپت ہوا جیسے موڈی جی نے کہا بھگوان رام کے بارے میں اور انہیں بھی کہا اور جیسے ہمارے گروہ رویداز جی نے کہا ہے اب کیسے چھوٹے رام رٹ لاغی پربو جی تم چندن ہم پانی گروہ رویداز جی نے خود کہا ہے کہ اب کیسے چھوٹے رام رٹ لاغی یعنی رام کی رٹ کیسے چھوٹے گی پربو جی تم چندن ہم پانی انہوں نے تو بھگوان رام کو بھگوان کو ان سے ملا دیا تو وہی سندیس کو لیتے ہوئے جب گروہ رویدازی مہارات جی نے کہا پربو جی تم چندہ نہ مانی اور گروہ جی پربو جی نے تو بار بار اپنے سبدوں میں پربو کا نام ہر ان کے دھوئے کے اندر ہر شبت کے اندر پربو جی کا نام لیا ہوا ہے ہاں نا اور جیسے جات پات پوچھے نہ کوئی ہری کو بجے سو ہری کو ہوئی تو گروہ جی گروہ رویدازی کا جو سندیس ہے تو وہ پورا کا پورا جو ہے دھرم پر آدھاریت ہے انہوں نے کٹرتا یا دیس کے اندر وگٹن پیدا کرنے کا کام کوئی نہیں کیا انہوں نے دیس کو جوڑنے کا کام کیا ہے اور بھگوان آئیدھا جا کر تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جیون جو ہے بڑی ستریپت ہو گیا میں تو سوچتا ہوں کہ شاید بھگوان کے چرنوں میں درشن کرنے کا جو سواب بھاگے ملا تو ہمیں سورگ میں جانے کا بھی راستہ ہمیں ملے گا تو اسی سوچتا ہوں میں تو ایک کی جاتا ہے جس مندر کے لیے پانچ سو ورسوں کا انتجار کرنا پڑا اور لاکھوں لوگوں بلیدان ہوئے اس کے لیے تو جب مندر آنکھوں کے سامنے آیا اور اس میں پرویز کیا تو اس وقت کیا انہوں ہوتی تھے اس سمیں خوشی کے آنسوں تھے جی آنکھوں میں کہ کتنے ہمارے یوہاو کے بلیدان کے بعد اور پانچ سو ورس کے ہمارے سنگرس کے بعد ہماری جو چیز جورجستی چھن لی گئی تھی جورجستی اس پر کبجہ کر کے مجید بنا لی گئی تھی وہ اندھیرہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے چھٹا اور ایک نیا اوجالہ سامنے آیا تو اب ہم اندر انٹری کر رہے تھے تو خوشی کے آنکھوں میں آنسوں تھے ہمارے سامنے آنکھوں میں